ملبن ائرپورٹ چھ بج رہے تھے جب ہم ملبن ائرپورٹ آئے تھے اور سٹل ابھی ویٹ کر رہے ہیں تو ابھی وہ آئے نہیں ہیں جن کو ہم لینے آئے ہیں میں اپنی فرنڈز کے ساتھ لینے آئی تھی میری فرنڈ ہے سنہ انہوں نے ایونٹ اورگنائز کیا ہے جو کہ ہے کل آن فرائیڈے اگر کسی کو ٹکٹ لینی ہے تو آپ لوگ ٹکٹ ابھی بک کر آ سکتے لاس منٹ پہ اور یہ دیکھیں یہ جو ہیں نا سب لوگ اپنا اپنا فوٹو سیشن کروا رہے تھے تو ہم نے پکچرز وغیرہ بنائی جو جو لینے گیا تو سب کی ابھی بس تھوڑی دیر میں وہ آ جائیں گے اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ہم ذرا اپنا فوٹو سیشن وغیرہ بھی کروا لیں اور میں جب میں پاکستان سے آئی تھی یہ کافی دنوں کے بعد میں آئی ہوں میں البن ائرپورٹ تو صبح صبح کی ٹائم میں بہت اچھا لگ رہا تھا کاف کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا تو بڑا اچھا سا ماحول بنا تھا اور یہاں پہ ہم سب لوگ اپنے اپنی پکچرز وغیرہ بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا کیسے آنا ہے اور اور یہاں پہ ساری میری فرینڈز ہیں یہ جو ہے نا ٹائم ٹیبل تھا کہ کون سے جہاز کو کتنے وجہ آنا تھا تو یہ سارا سکرین پہ اس طرح سیمل بن ائرپورٹ میں لگا ہوتا ہے اور دیکھئے جناب وہ آ گئے ہیں میں نے کیمرا اس طرف کر دیا تھا ابھی وہ آنے والے ان کے جو ٹیم کے کریو میمبرز ہیں وہ آرڈی آ گئے ہیں اور وہ آگے ہیں ٹینڈ ہے ٹینڈ two ten سو یہ دیکھئے یہ آ گئے ہے جی هم ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں جناب یہ رہے تو یہ اس کے ساتھ ان کے سیسٹر بھی آئی تھی اور یہ باقی سارے کریو کے میمبر زن کے ساتھ تھے تو یس اچھا جیسے ہی وہ آئے پھر ہم ان سے ملنے لگے سب لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ ان کا راستے میں سفر کیسا گزرا تو ان کو جو ہے نا سب نے فلاور دیئے تو وہ کہنے لگے کہ بڑا اچھا سفر تھا ان کا سب لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یہاں پہ اور وہ انٹرڈکشن کروا رہے ہیں سب کا اور یہاں پہ ہم سب لوگ پھر اچھا پانچ منٹ تک ایک دوسرے سے بات کرتے رہے کیونکہ ہم سب ان سے فرس ٹائم ملے تھے جب سے وہ آئی ہے مثلا وہ پہلے بھی آ چکے ہیں ایک دو دفعہ مل بن انہوں نے بتایا لیکن ہم ان سے نہیں ملے تھے فرس ٹائم کیونکہ یہ میرے فرینڈ نے جو ہے نا ایون جو ارگنائز کیا ہے کسی بولیوڈ سنگر کو بلانے کا یہ فرس ٹائم کیا تھا تو یہ ہمارا فرس ٹیکسپیرینس ہے ان کا تو ہمیں بڑا اچھا لگا کافی اس طرح سے کسی کو فرس ٹائم لینے گئے تھے پھر ان کے ساتھ اپنا انٹرڈکشن کروایا اور سب لوگ پوچھنے لگ دے انڈیا کے بارے میں کہ وہاں پہ سب ٹھیک تھا اور راست ٹریول کے بارے میں پوچھا اور کافی دیر تقریباً دس پندرہ منٹ تک بیس منٹ تک فوٹو سیشن ہوتا رہا اور گپ شپ ہوتی رہی اور ماشاء اللہ سے وہ اتنی اچھی تھی ان کے جو بہیوئر تھا اتنی ڈاؤن ٹور تو بہت اچھی پرسنیلیٹی ہو سی ان کی اور سب سے بڑے اچھے سے ملی اور بڑا انجوائی کیا ہم نے ان کے ساتھ جتنی بھی دیر تھے پھر اس کے بعد ان کو ہم نے ان کے ہوتل میں چھوڑ دیا تھا تو یہ ابھی بھی یہاں پہ سٹیل جو ہے نا فوٹو سیشن وغیرہ چل رہے اور میٹ این گریڈ چل رہے سارا کچھ ہم سارے ان سے مل رہے ہیں السلام علیکم ایبریونن ای بیری گوڈ مورننگ کیا حال سب کے امید سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں ایک اور اچھی اور خوبصورت صبح کے ساتھ آج کے لوگ کا آغاز کرتے ہیں تو میں آج صبح صبح اٹھ گئی تھی جلدی تقریباً پانچ بجے اور یہ دیکھیں اب بجرے تقریباً نو اور میں گئی تھی ائرپورٹ صبح صبح ہم چھے بجے ائرپورٹ گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ کسی کو لینے گئے تھے سرپرائز آپ لوگ بلوگ میں دیکھی چکے ہوں گے تو آج آئی ہے یہاں پہ بولی وڈ سٹار ٹریویڈی تو ان کو لینے گئے تھے ہم ائرپورٹ کیونکہ یہاں پہ میری فرنڈ نے ایک ایبنٹ اورگنائز کیا ہے جو کہ کل ہے فرائیڈے کو آج تھزڈے ہے تو آج وہ آئی ہیں ائرپورٹ پہ ہم ان کو لینے گئے تھے تو انشاءاللہ کل وہ پرفوم کرے گے ویلیمز ٹاؤن ہال میں تو ہم میں وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سارا کچھ بلوگ میں بہت ہی زبردست سنگر ہے وہ گجراتی سنگر ہے بولی وڈ سٹار ہے اور انہوں نے جیسے ہی وہ رام لیلا والا گانا اور کافی سارے گانے ہیں ان کے بڑے فیمز اگر آپ ان کو سرچ کریں گے تو آپ لوگ کو پتا چلے گا تو کل جب وہ پرفوم کرے گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی آپ لوگ انہیں بلوگ میں بھی دیکھ لیں گے کہ وہ ائرپورٹ پہ آئی ہم سب ان کو لینے گئے کیسے ہم نے سیلیبریٹ کیا بڑا مزا آیا تو چلیے بس ہے میں نے سوچے کہ بلوگ کو باقاعدہ شروع کرتی ہوں تو دس اس مائی لوگ آف ٹوڈے اور اب میں بنوں گے اپنے لیے ناشتہ کچھ ناشتہ کروں گی صبح میں گئی تھی چائے پی کے تو یہ دیکھیں اندر کیونکہ بارش کا موسم ہو رہا ہے سو دس اس انسائیڈ او دا ہاؤس یہاں پہ جو ہے نا بھی پورا اندر ہے کیونکہ میرے ہزبن بچوں کو سکول چھوننے گئے تو ہماری صبح کچھ ایسے ہوتی ہے ابھی وہ آئے نہیں ہے ابھی وہ آئیں گے تو پھر ہم لوگ ناشتہ کریں گے اور چلیے میں آپ سے شیئر کرتے ہوں اپنے روٹین سو یہ ہے میرا کمپلیٹ لک سوری سور دا میس یہاں پہ جو ہے نا ہمارا سارا نئے گھر کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے نا جب میں لے کر آتی ہوں تو یہاں رکھتی رہتی ہوں اور یہ اٹیچ ہے جب پاکستان سے آئے تھے تو یہ بھی امٹی یہاں رکھی تھی کیونکہ گراج میں میں نے شوق کھولی ہے تو وہاں ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی تو یہ ہمارے بیگ ہیں اور یہ کچھ نیو سٹوک جو میں جب بھی مر کر جاتی ہوں تو لے کر آتی ہوں جب آپ کو مر کر آتی ہوں دقیقا میں سے چیز چندوں کس لیکن غم صرف صرف اور میں ________ تھا three men then who your friend says did you say my channel to your friend and what your friend said they got 500 subscribers no one is called Jusuar so what is it saying we are famous five percent bright he said my mom has one tagging sub but he didn't believe me میں ڈیسان کو آپ چینل کرتا ہے چینی ایک ماشین ہے میں ہم میں معلوم ٹھیکھڑی ہے پیسا کچھ پیدا ہوں تمت theaters من اس کے لیے خوالنا ٹھیکھڑی ہے میں نے کیا گیا ہوں بعد ہم اس میں چینل کرتا ہے ہاں چیز ہے اسٹرین کو اسکتا ہے واوہ جوہم جوہم دیشان نے کیا کھایا دیشان نے گلاب جامن کھا لیا اس کو بہت پسند دے اور آج یہ سکول سے لنج کر کے نہیں آئی تو میں نے اس کو زبردستی اس کا لنج کروایا دیشان ابھی کچھ ایسے ہی پڑا ہوا ہے میں بس صبح جب جتھ دن بہت زیادہ جلدی اٹھتے ہوں تو دن بس سارا دن ایسے ہی نکل چاہیے اور یہ ہے میری چائے اس میں میں نے گڑھ ڈالی ہے اس وجہ سے اس کا کلر کچھ ایسے آ رہا ہے میں چائے ہے اور یہ ہے میرا میں بھی چیک رس اور یہ کھا رہا ہے یوں کرنچیز ہے آپ ایٹھیں گے ساہین ہو اب مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسے کر رہی اور میں دن میں یہ دو بوتل پانی پیتی ہوں ایک ختم ہو گیا اب سیکنڈ والا بار آئے تو اللہ کرے کہ میں اس کو ختم کر رہی لوں کیونکہ صبح میں اپنے ساتھ ہی لے کر گئی تھی تو آجی بوتل ترازتے میں ہی پی لی تھی موسیقی